اسلام علیکم دوستو حال ہی میں روبینہ اشرف نے نججی ٹی وی پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی اور مختلف عمور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا دوستو دوران انٹرویو ادھاکارہ نے کہا کہ آج کل لوگ اپنے کام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں جگہ بناتے ہیں کیونکہ آج کل سوشل میڈیا بہت طاقتور ہو گیا ہے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں روبینہ اشرف نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ بہ آسانی وہ سب کہہ دیتی ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے کیونکہ آج تلوار اور کلم سے زیادہ طاقتور سوشل میڈیا ہے اس لئے ایسا تو ہونا ہی تھا تاہم لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھنا چاہیے روبینہ اشرف نے ایک سوال کا جواب دیتی ہوئے کہا کہ جب شعب اس شخصیات کے بچے اس ماحول میں پیدا ہوں گے پروان چڑھیں گے تو ایسا ہونا لازمی ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی مثال دیتی ہوئے کہا کہ اگر کبھی موقع ملا تو اپنی بیٹی ادھاکارہ مینہ تارک کے ساتھ ضرور کام کرنا چاہوں گی وہ مجھے اور میرے تمام دوستوں کو جو اس کے لئے خالہ کا درجہ رکھتی ہیں ہم سب کو دیکھ کر ہی بڑی ہوئی ہے اس لئے ان سے متاثر ہو کر اس شعبے میں آئی ہے جی دوستو آج کی ویڈیو روبینہ اشرف کیا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنے رائے کمینٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں